جی ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی مشکل کام کی کہ وہ مشکل کام آپ کو کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے میچ کی اندر کی کہانی آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں اور تیسری بات ملکی معیشت مصبت اشاریوں کی طرف جا رہی ہے وہ کیسے آئیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹی بریک آپ کا لقمان سلمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویورز آپ لوگوں کے ساتھ تین باتیں کرنی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت ہی مشکل کام جو کہ آپ کو آج کرنے کا بتانا ہے دوسری بات ہم نے کرنی ہے وہی پاکستان انڈیا کا جو میچ کا رات کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بربادی پھیڑی گئی اور تیسری بات ملک کی معیشت مصبت اشاریوں کی طرف جاتے ہوئے اور اس کا اقرار حکومتیں تو کرتی ہی کرتی ہیں حکومتوں کے باہر لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہم آپ حکومت کے ایک بندے کی رپورٹ ہی بتائیں گے اور حکومت کا وہ بندہ وہ بیسیکلی نواز شریف صاحب جو کہ مسلمین نون کے صدر ہیں ان کی تقاریر لکھا کرتے ہیں ان کی رپورٹ کی ہم آپ کو بات سنائیں گے چلیں تفصیل سے پہلے آپ نے ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں جو بہت ہی مشکل کام آپ کو آج بتانا ہے اس کو آخر میں رکھتے ہیں اور آخر میں ہم اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس حادثے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کل رات کو پیش آ چکا جی بلکل حادثہ ہی تھا حادثہ اس طرح کہ دیکھیں جس سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک نئی نویلی ٹیم نئی نویلی ٹیم سے یعنی امریکہ سے ہار گئی تھی بڑی طرح ہار گئی تھی ایک دن میں اس سے دو میچ ہار گئی تھی ایک پیس آور کا اور ایک سپر آور کا میچ ہار گئی تھی سیم عوام نے امیدیں جگئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اب اپنا اگلا میچ انڈیا کے ساتھ جو کہ روائیتی حریف ہے اس سے جیت جائے گا اور پھر پاکستانی ٹیم نے بھی امیدیں دلوا دیں جب انہوں نے ساری ٹیم کو ایک سو بیس کے اوپر آؤٹ کر لیا یعنی ایک سو انیس پہ آؤٹ کر کے ایک سو بیس کا ٹارگٹ لے لیا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان امیدوں کے اوپر بھی پانی پھیڑتے ہوئے انڈ کے اوپر پورا جیسے کہتے ہیں نا ڈرم حالی کر دیا پانی کا وہ سسٹم انہوں نے کیا اور آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو پہلے دل پسیچ کے بیٹھے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دلوں کو میں تنگ کرنے کے لیے اس کی تفصیل پر نہیں جاتا ہاں ایک بہت ہی مشکل کام بتا دیتا ہوں جو کہ اس میٹ دیکھنے سے تو کم از کم زیادہ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے مشکل کام ضرور ہے آپ کی ڈیلی لائف میں لیکن اس کام میٹ دیکھنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مطالعہ کی عادت اپنائیں آپ مطالعہ کی عادت اپنائیں آپ اپنے سٹنگ کے اوپر اپنے ٹیبل کے اوپر ایسی کتابیں چنکے رکھیں جن کو آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے فائدہ ہوگا وہ آپ کی ٹیبل پہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی نظر پڑھے آپ ان کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں پھر جیسے ہی وہ پڑھی جائیں ہتم ہو جائیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں پھر اس کی سکروٹ نہیں کریں کہ کس کو ڈیوائز کرنا چاہیے اور اس کی جگہ اگلی نئی کتابوں کو لے کے آئیں یہ مطالعہ آپ کی شخصیت میں بیغار مصبت بیغار لے کے آئے گا جیسے تعلیم کسی کی شخصیت کو بیغارتی ہے نا مصبت بیغارتی ہے یا منفی بیغارتی ہے یہ مطالعہ انشاءاللہ ہمیشہ مصبت بیغار ہی لے کر آئے گا ہاں بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مطالعہ جو ہے وہ نیگٹیب بیغار لے کے آتا ہے منفی بیغار لے کے آتا ہے اس کی ایک مثال ہم نے اڈیالہ جیل سے دیکھ لی کہ کس طرح سکوتر ڈاکٹ کا اور اس کی مماثرات کے حوالے سے بات کی گئی اور وہ مطالعہ کا شاخصانہ تھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں واپس اسی پہ جو ہماری مین سٹوری ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں ہماری مین سٹوری یہی ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران حان صاحب دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ جو آور سیز پاکستانی ہے یہ میری ریڑ کی ہڈی ہیں یہ مجھے مضبوط کیے ہوئے ہیں یہ پاکستانی معیشت کو مضبوط کریں گے یہ باہر سے ریوینیوں بیجیں گے پاکستان کے اندر جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اوپر بلندیوں کی طرف جائے گی تو اسی چیز کے حوالے سے ابھی ایک حکومت نے رپورٹ ایشو کی ہے اور اس رپورٹ کے حوالے سے ہماری اسی کے اوپر ایک اور رپورٹ حکومتی نمائندے کے ہی اور نمائندے وہی جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر بھی لکھتے ہیں جی بلکل آپ کے جن میں نام بھی آگیا ہوگا ہم بتاتے بھی ہیں محمد عرفان صدیقی صاحب کے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے استاد بہت سے صافیوں کے استاد بہت سے سیاستدانوں کے بھی استاد ہیں یاران وطن کے نام سے جنگ حبار کے اندر ان کا قالم آیا کرتا ہے جس میں وہ اپنی رپورٹیں دیتے ہیں کہتے ہیں جی بہت اچھی خبر ہے کہ میئی دوہزار چوبیس کے صرف ایک مہینے میں اورسز پاکستانیوں نے ساڑھے تین ارب ڈالر کے لگ بگ قیمتی ذریعہ مبادلہ پاکستان بیج کر پاکستان کی کمزور معیشت کو توانائی بہشی اچھا اب اس میں ایک چیز یہ سوچنے والی ہے حکومتیں اس چیز کا کریڈٹ کیوں لیتی ہیں لینا تو نہیں چاہیے تو چلو لیتی ہیں تو لینے دیں ٹھیک ہے یہ جو اورسز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں یہ حکومت کو بھیجتے ہیں کبھی نہیں وہ اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی انویسمنٹ کے لیے ہوتے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جو فنڈ ریزنگ کے دوران حکومت کی جماعت کو حکومتی جماعت کو فنڈ ریزنگ میں دیتے ہوں گے زیادہ تر اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں لیکن اس سے ہوتا کیا ہے ٹرانزکشنیں پاکستان کے باہر سے پاکستان میں ہوتی ہیں جسے پاکستانی معیشت کو فرق پڑتا ہے اب تو حکومت ہی کیا عوام بھی حوب جانتے ہیں کہ ساڑھے تین ارب ڈالر پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت صرف ایک ایک ارب ڈالر کے کرزے کے لیے کبھی عالمی بینک کے سامنے گرگراتی نظر آتی ہے کبھی ارب مالک کے سامنے ہاتھ پھلاتی کبھی چین کا کرز اتارنے کے لیے چین صحیح باری شہر سود پر کرز لیتی ہے لیکن پاکستان کے بیرونی ممالک مکین ایک کروڑ سپوتوں کی جانب سے ہر ماہ تین ارب ڈالر سے زیادہ رقم بریوانے کے باوجود پاکستانیوں کی وہ قدر نہیں کی جاتی جس کے وہ حق تار ہیں چند ماہ قبل کی بات ہے کہ حکمران جماعت نون لیگ حویرسز پاکستانیوں کو اپنا بازو اور ساسا قرار دیتے نہیں تھکتی تھی اور ادھر میرا حیلہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کا لکھنا ہوگا لیکن وہ کتابت کی گلتی کہہ لیں آپ یا اس کی ٹائپس کی گلتی کہہ لیں لیکن حقومت میں آتے ہی مسلم لیگ نون نے ان کو تقریباً فراموش کر دیا ہے اس کی مثال اس طرح جدی چھا سکتی ہے لیکن آگے لگتا یہی ہے کہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے اگر سیز پاکستانیوں کی اہم وزارت نون لیگ نے اپنی ایک چھوٹی اتحادی جماعت کاف لیگ کو دے دی ہے ساتھ ہی نے حج کے وزارت بھی دے دی ہے جس کے سبب اگر سیز پاکستانی رول کے رہ گئے ہیں اور انہیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس سے رابطہ کرے ہاں اس سے پتا چلا کہ بات نون لیگ کی ہی ہو رہی تھی کہ یعنی نون لیگ نے اس وزارت کو اتنا گہرہ ہم سمجھا کہ اپنی ایک چھوٹی سی اتحادی جماعت یعنی کاف لیگ کے حوالے یہ دو وزارتیں کی یہ خاجی والی وزارت اور یہ نون لیگ والی یہ ارسیز پاکستانیوں کے مسائل کے وزارت جو ہے جس کے سبب ارسیز پاکستانی رول کے رہ گئے ہیں کہ وہ کس سے رابطہ کریں اقتدار میں آنے سے قبل مسلم لیگ نون کا وعدہ تھا کہ حکومت میں آتے ہی ارسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ہنگامی بنیادو پر حل کیا جائے گا وفاقی وزیر حرجہ اسحاقڈار مسلم لیگ نون ارسیز کے تاحال صدر ہیں اور بریڈیسٹر امجد ملک کو کوارڈینیٹر یعنی دونوں رانمہ انہیں دن رات ایک کر کے درجنوں مالک میں نون لیگ کی تمزیر میں اس یقین دہانی کے ساتھ کی کہ نون لیگ کی مرکز میں حکومت بنتے ہی ارسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں بہترین سولیات دلائی جائیں گی ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا بلکہ ارسیز پاکستانیوں کے لیے سولیات کی فراہمی کا ایک بہترین روڈ ویپ دیا گیا اور نون لیگ ارسیز کی سب سے بڑی جماعت میں تبدیلی بھی کر دی گئی کہ پھر نون لیگ کو اقتدار ملے گا تمام رینما حکومتی راداریوں میں گم ہو گئے اسحاقڈار وزیر حرجہ بن گے ارسیز کی وزارت ایک چھوٹی اتحادی جماعت کو دے دی جس کا ارسیز میں کوئی سٹیک ہے ہی نہیں اور نہ ہی حکومت کے ہاتھ میں کے بعد کسی کو جواب دے ہونی پڑے گا یعنی ان کو دے دی تو جواب دے کیسا ہے اس سے ناقص کار کردی کہ حوالے سے سوال کر سکے تاکہ کوئی بھی اس سے سوال کر سکے لیکن ارسیز پاکستانی کا نظرہ نون لیگ پر ضرور گرے گا کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں کے بعد نون لیگ کو ایک بڑی جماعت کے طور پر وان میں جانا جاتا ہے اس وقت یہ ہزاروں اور ارسیز پاکستانی جو آج تین تین مہینوں سے ناظرہ میں پھن سے اپنے پاس پڑھنے کے لئے مارے مارے پھر رہے ہیں نون لیگی قیادت سے سوال کریں گے کہ حکومت کہاں تھی جب وہ پریشان تھے یہ ارسیز لیگی قیادت سے سوال کریں گے کہ ایک کروڑ پاکستانیوں کو مترک کرنے کے بعد ان سے انتہابی وعدے کرنے کے بعد اور ارسیز کے وزارت نون لیگی نے اپنے پاس کیون ہی رکھی تاکہ اہم کردار ہو سکتا بڑی جماعت تھی ساری پاور ہولڈر تھی حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ جلا وطرین گزارنے کے بعد میاں نوازشف اور ارسیز کے مسائل کو سمجھتے ہیں ان کے اپنے بچے اور ارسیز پاکستانی ہیں ماضی میں میاں نوازشف کے وزارت عظمہ کے ہر دور میں اور ارسیز پاکستانیوں کا مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوئے ان کے حکومت محسوسی عہدے بنائے گئے لیکن اب حالات بلکل محطرف ہیں اور ارسیز پاکستانی اپنے آپ کو اس حکومت میں لا وارث تصور کر رہے ہیں میں نے آپ کو جیسے ارفان صدیقی صاحب کا وہ دیتے ہوئے تعرف دیتے ہوئے بتایا تھا کہ انوازشف صاحب کی تقریر لکھتے تھے حکومت تو نون لیگ کی ہے لیکن وزیراعظم شبازشف ہیں کیا یہ وزیراعظم سے ہی تو گلہ نہیں کر رہے یہ بھی دیکھتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہر ارسیز پاکستانی کو سال میں ایک مبائل فون بغیر ڈیوٹی کے ملک میں لانے کی اجازت دی جائے زیادہ زنبالہ بجوانے والے کو کم ڈیوٹی کے دائیگی کے ساتھ ایک گاڑی پاکستان میں لانے کی اجازت دی جائے ارسیز پاکستانیوں کے لئے قومی صوبائی اور سینٹ محسوسی نشیستیں مختص کی جائیں مرکز اور صوبے میں ذمہ داریاں دی جائیں ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کے دور میں ارسیز پاکستانیوں کا برپول حیال رکھا گیا تھا امید ہے کہ حکمران جماعت کی صدارت دوبارہ سباننے کے بعد وہ اپنے وفاقی اور سبائی قومتوں کو ارسیز پاکستانیوں کے لئے ٹھوس اقدامات کی ہدایت جاری کریں گے بات وہی جو میں نے آپ سے بات کی کہ یا تو شباز شریف صاحب سے یہ گلہ کر رہے ہیں یا اپنا پیغام دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ دوبارہ سے اس کو ریوائز کریں اور اپنے پہلے ہی جس طرح آپ ارسیز پاکستانیوں سے اپنا اظہار یک جہتی کرتے ہیں ویسے کریں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس چیز میں آپ پوٹینچل ہے تو وہ اس لئے انہیں یاد دہانی کے طور کے اوپر کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی اس کا کیا ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جس طرح کہتے ہیں نا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ والا سسٹم تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو نون لیگ کے اندر دو درے ہیں نون لیگ اور شباز شریف کے جو درے ہیں یعنی نواز لیگ اور شباز لیگ کی جو گونج ہے اس گونج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیچویشن کو کبھی ٹاک ٹاک کبھی فائٹ فائٹ کے طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں سار براہ خود سے یہ ہی کہتے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے کہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی کسی بھی بات کو ڈینائے نہیں کرتے اور ان کی کسی بھی بات کو یہاں تک کی کوئی بات اٹھاتا بھی ہے تو اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بات دبے آگے نہ بڑھے تو آپ لوگوں سے جاتے ہوئے ریکویس یہ ہے کہ یہ جو مشکل کام آپ کو بتایا ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا انڈیا پاکستان کا میچ یا پاکستان نے ٹیم کی کارٹ کر دی کہہ والے سے بلکہ ہم نے تو میم ایسے دیکھے کہ آپ بیٹھے بڑے ہی کے پاس اپنا بلہ لے کے اس کو خاکیوں میں تبدیل کروا رہے ہیں ہونا بھی چاہیے ہماری ایک قومی کھیل ہے اس کو پرموٹ ہونا چاہیے لیکن ایک ادھر پرپرگنڈا یہ بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اتنے پاکستانی کے ٹیکس کے پیسوں کے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ ٹیمیں اپنی فیملیز کو لے کے جاتی ہیں سیڑیں کرواتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر وائٹ ہاتھ جی اتفیت ہاتھی کی طرح بوجھ بنے اس کو پہلے سنبھال لینا چاہیے ابھی تک تو یہ منافع بخش ہے اپنا بجٹ نکال لیتا ہے یہ ادارہ لیکن ایسا نہ ہو کہ عوام کی جیبوں سے جانے لگے تو اس سے پہلے ہمیں اس کا کچھ سوچ لینا چاہیے یا پھر اس کو کنورٹیٹو حاکی کر دیں ایسا ہی ہے جیسے میم با رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سا حیال رکھئے اللہ حافظ